بیسٹ پیجنز ان پاک دیکھنے والے تمام دوستوں کو اسلام علیکم میرا نام موسی نکوی ہے اور آپ کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ کم بجٹ میں اچھے کبوتر یعنی کہ ہزاروں لاکھوں میں نہیں چند سو روپے میں کبوتر خریدیں یا ہزار میں خریدیں اس سے اپنا ہزار پندرہ سو تک اچھا کبوتر خریدیں اور اپنا شوق پورا کریں اور جن کے پاس زیادہ بجٹ ہے وہ زیادہ خریدیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے کوئی مہنگے بھی اگر خریدتا ہے کوئی اگر لاکھ روپے کا دو لاکھ کا ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے یہ صرف ہم انہیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ جن جو کم بجٹ ہے جن کے پاس لیکن وہ شوق بھی اچھا کر جاتے ہیں تو ان کے لیے ہم یہ بابا نصیر استاد بابا نصیر کے پاس ہم موجود ہیں ان سے ہم ٹپس لے رہے ہیں کیونکہ یہ خود بھی جو ہے مہنگا کبوتر نہیں خریدتے دکانوں سے سستے سستے کبوتر خرید کے انہوں نے پیرنگ کی ہوئی ہے اسی سے یہ اپنے کبوتر پروری کے مقابلوں میں بھی حصہ لیتے ہیں اور اپنا شوق پورا کرتے ہیں اپنے شگردوں کا بھی شوق پورا کرواتے ہیں اچھا اپنا بھی شوق پورا کرتے ہیں اپنے شگردوں کا بھی کرواتے ہیں اور آج ہم دوستوں کو بھی بتائیں گے کیونکہ بابا جی اسلام علیکم آپ کے ساتھ میں نے ایک پروگرام کیا جو سب سے پہلا کیا تھا جس پہ آپ کا جوڑا دکھایا تھا جو آپ نے ہزار کا جوڑا لیا شام تک بچے اڑاتا تھا تو اس سے مجھے بھی میں پہلے بھی ایک ویڈیو بتا چکا ہوں کہ مجھے بھی بہت سے دوستوں نے فون کیا جی کہ آپ ہمیں بھی سستا جوڑا جو ہے نا وہ خود خرید کے دیں اور جو ہے میں نے ایک دو دوستوں کو میں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کو لے زیادہ تو میں نے انہیں کہا جی آپ آج ہیں آپ کے ساتھ جا کے ہم آپ کو نکال لیں گے لیکن وہ یہ بڑا نا لوگوں کو پسند آئی ہے یہ ویڈیوز کے اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں اگر ہمارا بچہ ہو بیٹا ہو اس خبوتر پروری کے شوق میں آپ بھی نہیں چاہیں گے میں بھی نہیں چاہوں گا کہ وہ لاکھوں روپے خرچ کرے میں تو انتہائیز کے خلاف ہوں زیادہ پیسے خرچنے کے کہوں کہ ایک آپ تھوڑا سی محنت کریں آپ ذہن نشین کریں میری باتوں کو اور نکوی صاحب کی باتوں کو ذہن نشین کریں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو فائدہ ہوگا اور ٹرائے کریں آپ اپنے گھر ٹرائے کریں انشاءاللہ کامیابی آپ قدم چھومیں گے اچھا جی اسی سلسلے میں ہم نے کہ کبوتروں پر زیادہ پیسے خرچ نہ کریں ہم نے یہ تیسرا چوتھا پروگرام ہے یہ میرا خیال ہے تو اس میں ہم بتا رہے ہیں اور وہ گائیڈ کرنے کے لیے ظاہر ہے بتانا پڑتا ہے کہ یہ کبوتروں میں یہ چیزیں دیکھیں اور کبوتر خرید لیں بزار سے جا کے سستہ خرید لیں اور بہت بہت اچھے ملتے ہیں کبوتر دکانوں پر پڑے ہوتے ہیں بچاروں کی بری حالت ہوتی ہے جو لوگ پکڑ لیتے ہیں وہ پکڑا وہی کبوتر جاتا ہے جس نے لمبی پرواز کرنی ہے اسمان میں جانا ہے اسی کوئی شکاری پرندوں نے بھی اس پہ حملہ کرنا ہے اسی پہ موسم کا بھی اثر ہوتا ہے گر جاتے ہیں ایک جاندار چیز ہے وہ کبوتر آپ نے پہچاننا ہے وہ گو کے پیورٹی میں نہیں ہوتے کراسوں میں زیادہ تر نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ کراس دے کے کبوتر اڑایا جاتا ہے لیکن وہ اچھی نسلوں کے کراس ہی ہوتے ہیں اس کو صرف آپ نے پہچاننا ہے اور وہ طریقہ ہم پوچھ رہے ہیں استاد بابا نصیر سے بابا جی ہمیں بتائیں جی کہ ہم پروں کے متعلق بتا چکے ہیں ہم پروں کے بعد ہم نے جو ہے آنکھ کا بتائیں جی آنکھ کیسی ہونی چاہیے آنکھ کا کیا کیا اس سے کیا کیا چیزوں کا پتہ چلتے ہیں دازہ ہوتا ہے اس میں زیادہ تر یہ دیکھیں آپ اس مادہ کی پلک اچھا یہ آپ یہ بھی بتائیں گے آپ نے یہ کتنے کی خریدی تھی یہ دیکھیں کتنی باریک پلک ہے اس کی اس کو تھوڑا ایسے کریں تاکہ یہ گوھر سے دکھانا ہے نہیں آنکھ آپ نے کلوز کر کے کلیر دکھانا ہے اس کا بابا جی بتائیں گے اس کا جو تعلق ہے وہ رات کے اندھیرے سے ہے اس کی پرواز کے ساتھ ہے یہ وائٹ پلکوں کے جو کبوتر ہیں یہ ضائع بہت کم ہوتے ہیں کسی کو پریشانی نہ بنے کوئی بیمار نہ اندر سے ہو تو وہ ضائع ہو ورنہ یہ کبوتر ضائع نہیں جاتے یہ اس کی نوک دیکھو کتنی باریک ہے یہ اس کے سانس کے ساتھ اس کا بہت تعلق ہے اسمان میں اسے کم جو غطو غبارت ہے وہ کم جاتا ہے ان کے گلے میں آج ہم نے آنکھ کا بتانا ہے اس کے ذرے دیکھیں جتنے ذرے باریک ہوں تھوڑا ایسے کریں ایسے ہم کوتا کہ یہ کیمرے میں جو زیادہ کلیر دکھا سکیں ہم ایسے یہ تاکہ دیکھ سکیں لوگ جو ہے نا آنکھ کیسی ہونی چاہیے جی پلک کا آپ نے بتایا آہ جو بندی ہے اس میں کالی یہ جتنی چھوٹی سے چھوٹی ہو کالا نشان ہے کالا نشان وہ جتنا چھوٹے سے چھوٹا ہو وہ رات کے اندرے میں بھی گھر بیٹھے گا چھوٹا ہو نفیس ہو ایک سائز میں جو رنگ ہے کالی بندی کے ساتھ ہوتا ہے وہ رات کے وقت کو اس کی بندی پھیلنے کا دفاع کرتا ہے اچھا بابا جی یہ تھوڑی بندی جو کارنیاں جسے کہتے ہیں یا نور کہتے ہیں دیسی زباہر میں یہ تھوڑا سا اس میں یہ کیونکہ جب اندیرہ ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا کھولنا پڑتا ہے بندی جو رنگ ہوتا ہے جو کالے نور کے ساتھ رنگ ہوتا ہے وہ دفاع کرتا ہے کہ زیادہ بندی پھیلے نا اس کے کنٹرول میں رہے جتنی ضرورت ہے اسے جتنی ضرورت ہے اس کو اتنی کھولے جن کے نور ہیں وہ زیادہ کھولتے ہیں وہ شام کو زائے ہو جاتے ہیں جن کے دن کے ٹائم بھی کھولے رہتے ہیں اچھا یہ بڑی اہم چیز ہے جی اس کو یہ چیز آپ نے جو بلکہ جتنی بھی آپ کو معلومات ہم دے رہے ہیں یہ آپ نے دھیان سے ذہنشین کرنی ہے اور کئی بھی پرندہ خریدتے وقت یہ چیزیں خاص یہ اہم طور پر نہیں بتائی جاتی ہیں جس طرح بابا جی نے بتایا ہے کہ یہ جتنا کارنیاں جو آنکھ کے اندر کالا نشان ہوتا ہے یہ جتنا نفیس ہوگا اپنے ایک پرپر شیپ میں ہوگا سائز اس کا جو بہت بڑا نہیں ہونا چاہیے درمیانہ سائز ہونا چاہیے تاکہ یہ جو اہنا زیادہ کھلا ہوا سائز نہیں ہونا چاہیے کہ آدھی آنکھ میں پھیلے ہی یہ کالا حصہ جو دن کے ٹائم بھی پھیلے ہو یہ کیونکہ جب یہ اندھیرہ ہوتا ہے نا کبوتر نے اس کو کھولتا ہے اور وہ جو اہ سمجھ لیں کہ اپنے آنکھ کے جو میگا پکسل ہیں انہیں بڑھاتا ہے یہ کم روشنی میں پھر یہ زیادہ اس کو کھول لیتا ہے پھلاتا ہے تاکہ وہ اندھیرے میں بھی اور یہ جو جس طرح بھی بابا جی نے بتایا یہ اندھیرے میں واپس آنے کے لیے بڑی مددگار ہوتی ہے یہ چیز جو ہے اچھا بابا جی ایک تو یہ ہو گیا آنکھ سے اب آپ نے پلک کا بتایا جی کہ پلکیں نفیس ہونی چاہیے زیادہ آپ کو پسند ہے جو وائٹ پلک پسند ہے لیکن جو ہے وائٹ ہو اگر آپ کوئی اور بھی گریہ میں بھی لینا چاہتے ہیں لیکن نفیس ہونی چاہیے بریک ہونی چاہیے وہ پلک دوسری بھی کام کر جائے گی ڈبل سب سے زیادہ ضروری ہے پلک جو ہے وہ ڈبل نہیں ہونی چاہیے آجی اس پہ بال پڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے بریک پلک ہونی چاہیے نفیس ہونی چاہیے کلر کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں اس میں پبندی نہیں ہے کہ آپ سفید پلک آپ نونے لگ جائیں وہ بریک ہونا ضروری ہوتا ہے جی نفاست ہونی ضروری ہوتی ہے وہ بھی آپ کو ہم نے سمجھایا اس میں پھر آنکھ کا جو بتایا آپ جو ہے کتنا ہو گیا جی ٹائم اچھا یہ آنکھ کا بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے اس میں آپ تھوڑا سا آپ کو وہ چونچ کا بھی انہوں نے بتا دیا ہے اب ابا جی کلر کا تھوڑا سا بتائیں کہ کلر کا کیا افیکٹ ہوتا ہے آنکھ کے کلر جو ہے آنکھ کے کلر تک کوئی افیکٹ نہیں ہے تمام جو آنکھیں اڑتی ہیں ہر کلر ہر کلر اڑتا ہے لیکن اس میں کیا ہے کہ ذرے بریئے کونا ضروری ہے ٹھیک ہو گیا اچھا بعض آنکھوں میں ہوتے ہیں ذرے ہوتے ہیں بعض میں جالی بنی ہوتی سیال کوٹیوں میں جالی جالی دار آنکھ ہوتی ہے زیادہ تار جو آنکھ جالی دار ہوتی ہے وہ بریڈنگ کے لئے ہوتی ہے اڑ بھی لیتے ہیں وہ لیکن اڑ بھی لیتے ہیں لیکن وہ نہیں کم ملتی آنکھ آنکھ جالی دار آنکھ ہو اس کو اس آنکھ میں جو وہ ہوتے ہیں نا جالی دار وہ ذرے ان کو وایٹ چز لے لینا ہے زمین جتنی آپ وایٹ کرے آنکھ کالی آنکھ کے جو ساتھ ساتھ والی وایٹ آنا چاہیے جتنی زیادہ وایٹ کرے ہاں جی وہ اتنے نیاب اور اچھا اگر اس میں جالی بھی ہو جی کوئی وہ زیادہ بہتر ہے بہت کم آنکھ ملتی ہے جالی دار آنکھ اور عام طور پہ آج کل ذروں والی آنکھ زیادہ ملتی ہے اس میں بابا جی نے بتایا جی کہ ذرے ہونے چاہیے اور بریک ذرے ہونے چاہیے وہ بھی نفیس ذرے ہونے چاہیے کہ دیکھیں تو آپ گہرائی میں اس کی گہرائی میں ڈوبتے جائیں اس طرح کی وہ آنکھ ہونی چاہیے تو بابا جی یہ ہم نے ذرے بھی بتا دیئے پلکیں بھی بتا دیئے اب یہ ویڈیو ہم ختم کریں گے اور اس ویڈیو کا ہمارا جو ہم یہ بنا رہے ہیں تیسری چوتھی ویڈیو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کبوتر کبوتروں پہ زیادہ سرمایہ خرچ نہ کریں کم پیسے خرچ کریں اچھے کبوتر کریمے آپ اس کے لئے ہم گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے کبوتر برور بھائیوں کو اور انشاءاللہ اس میں کامیابی تو جو ہے یہ اب اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے لینے جو اگلا جو بابا جی ہم بناتے ہیں نا ابھی اس کے بعد اس میں جو ہے وہ بتائیں گے کہ اکل اکل کا بھی اندازہ آنکھ سے لگایا جاتا ہے آنکھ سے ہی لگاتے ہیں ہاں تو وہ ہم یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس لیے اس ویڈیو کو یہی پہ ہم روکتے ہیں اور اگلی ویڈیو میں ہم بتاتے ہیں کہ آنکھ سے اکل کا کیسے اندازہ لگایا جاتا ہے جی اب تک کے لیے اللہ حافظ